اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساری پہنے اور بھائی آج سب کے لیے ایک ریمیڈی لے کر آئی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے ویٹامین سی سیرم ڈاکٹر ریشل کا جو کہ سردیوں میں بہت زیادہ فیمس ہے اور لوگ اس کو بہت یوز کرتے ہیں آج اس کو میں گھر پہ بنانا سکھاؤں گی بٹ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں یہ آپ لوگوں کے سامنے سیرم کی بوٹل ہے فیس سیرم بٹ میں آپ لوگوں کو ویٹامین سی ٹونر بنانا سکھاؤں گی سیرم جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا اسینشل آئل ایڈ ہوتا ہے بٹ ٹونر میں آپ جو ہے وہ انگریڈینٹس ہی لے کر اس کو آپ وارٹر کے ساتھ مکس کریں یا پھر جوسیز لے لیں اس کا آپ ٹونر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو انگریڈینٹس ہیں وہ آرینج ہے ویٹامین سی سیرم میں آرینج یوز ہوا ہے اورینج جو ہے وہ رچ ہے ویٹامین سی سیرم کے ساتھ اسی لیے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اورینج کے آپ نے جوز کو یوز کرنا ہے اس کا پیل نہیں اتارنا کمبر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اورینج کے ساتھ کیونکہ یہ ہائیڈریشن سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن کو مسترائز کرتا ہے ویٹامین سی جو ہے وہ سردیوں میں ہمارے سکن کے لئے بہت ضروری ہے جن کی اکنی پراند سکن ہے ڈل ہے خوشکی سے آجاتی ہے سکن پر اور وائٹ وائٹ پیچز بن جاتے ہیں ان کے لئے سیرم بہت بیسٹ ہے سردیوں میں آپ سیرم ضرور یوز کیا کریں کنو کھایا بھی کریں اور فیس پر لگایا بھی کریں فیس پر لگانے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس کا ٹونر ٹونر آج آپ لوگ کے ساتھ بنانا میں سکھاؤں گی میں نے جو اورینج ہے اس کو درمیان سے کٹ کر لیا ہے اورینج کا ایک پیس یوز کروں گی ٹونر بنانے کے لئے آپ نے اورینج جوز نکال دینا ہے پہلے آپ اس کے سیڈ نکال دیں سائیڈ پہ کر دیں یا اگر آپ نے سیڈ نہیں نکال دیں سمپل جوز نکال دیں اس کو سٹینر سے سٹین کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے چلیں جی اس میں سی جو ہے وہ ریشل کی وجہ سے میں نے اس کو اس میں ایڈ کیا ہے ڈاکٹر ریشل کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہیں اور میں نے ان کی ساری تقریباً پروڈکٹ یوز کی ہوئی ہیں اس میں سے ویٹامین سی کی میں نے دو بوٹلز یوز کی ہیں ایک جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہاف ہو گئی ہے اور ایک جو ہے وہ کمپلیٹلی جو میں نے اس کو ختم کر دیا ہے سائیڈ پہ کر دیں گے سیڈ اور پھر یوز کریں گے سردیوں میں آپ لوگ جو ہے وہ سکین کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے آپ کو ایک اور ٹپ بتا دوں کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ پیا کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ موں کو جتنا ہو سکے اس پہ ٹونر لگا کر رکھا کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچز نہیں بنتے سب سے زیادہ اور سکین آپ کی نرم رہتی ہے اور نہ سردیوں میں کیسے کھچ جاتی ہے سکین تو ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی اگر آپ اپنے لیے کوئی بھی ٹونر بنا کر رکھ لیتے ہیں سمپل آپ کو کمپل کا ٹونر بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں وہ بھی سکین کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں صرف وہ ہائیڈریٹ کرے گا سکین کو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ایکنی ہے جو کہ آپ کے سکارز ہیں نشان ہیں وہ ختم ہو جائیں تو آپ نے اورنج کو ضرور جوز کرنا ہے سردیوں میں کھایا بھی کریں فیس کے لیے اور فیس کے پر لگایا بھی کریں سردیوں میں جو ہے وہ سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس کی ڈرائی نس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اورنج جوز کے ساتھ ککمبر کا جوز لینا ہے اس کے لیے مجھے ایک کمبر چاہیے آپ اس کو ہاف کٹ کر لیں گے اور پھر اس کو کرش کریں گے ککمبر میں نے کیوں لیا ہے اورنج کے ساتھ حالانکہ ہم ویٹامین سی ٹونر بڑھا رہے ہیں اس لیے کہ سردیوں میں سکین اتنی مجھائی ہوئی ہوتی ہے اس میں بلکل بھی فریشنس نہیں ہوتی تو ککمبر جو ہے اس میں نائنٹی سکس پرسنٹ وارٹر ہے جو کہ آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے موسٹرائز رکھتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ دی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے ہم نے ککمبر جو disappear ایڈ کیا ہے آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے اچھے سے اور یہ جی میں نے آف کیمرہ کرش کر لیا ہے آپượng کے سامنے اب آگئی ہوں اور اس کا ہم نے لینا ہے ج揉ط ہم نے اس میں پیل بھی ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ اسر ہوتا ہے اس لیے آپ نے اس کو ہاتھ سے بشک کر لیں سٹینر سے سٹین کر لیں آپ نے اس کا جوز نکار لینا ہے اور میں اس کو یہاں پر بر تھوڑی سی الجن بھی ہوتی ہے جن کو الجن ہوگی دیکھنے سے ان کو تھوڑا سا اوائٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں جو ہمارے پاس جوسیز آئے ہیں کمبر جوس اور اورینج جوس دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹونر تیار کرنا ہے بٹامین سی ٹونر جو کہ ہمارا ٹونر جو ہے ڈاکٹر ریشل کے ٹونر کے ایکوال ریزل دے گا آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیں میں نے اس کی ٹو سے ٹری بوٹلز یوز کر چکی ہوں اور ڈاکٹر ریشل کی میں ٹو بوٹلز یوز کر چکی ہوں پروف جو ہے آپ لوگ کے سامنے ہے ایک میں نے خالی کر کے بوٹل رکھی ہوئی ہے اور ایک جو ہے اس میں ڈاکٹر ریشل کا ہاف ویٹامین سی سیرم ہے بٹ سیرم اور ٹونر میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں آئل ایڈ ہوتا ہے اور جو ٹونر ہے اس میں آئل ایڈ نہیں ہوتا ٹونر کو ہم نے ان چیزوں کو جو میں نے ابھی سارا کھلارا ڈالا ہوا تھا اس کو میں نے سائٹ پہ کر لیا ہے اور ہم اب اس میں جو خالی بوٹل ہے ہمارے پاس اس میں بھریں گے اور اپنا بیٹامین سی ٹونر جو ہے وہ سٹور کر لیں گے اور آپ اگر اس کو سٹین کرنا چاہیں تو سٹین کر لیں چھوٹے چھوٹے پارٹیکل اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اٹس آپ پیو اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک اکمبر جوز ایڈ کر دینا ہے دونوں جوزز کو مکس کریں گے اچھے سے اور اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اس کو ڈرپ وائز یوز کرنا ہے آپ دن میں چھے سے سات بار اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے بعد مودھ ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کا ایسے ہی لگے گا جیسے دھولا ہوا ہے اور آپ نے اس کو بس اس میں آپ سپریے بھی کر سکتے ہیں سپریے والی بوٹل میں ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے ڈرپر والی بوٹل میں ڈالنا ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے دونوں سیرم ریڈی ہیں لیکن جو فریش سیرم ہے یہ والا سیرم آپ نے زیادہ دیر کے لیے سٹور نہیں کرنا ون ویک سے اوپر آپ نے اس کو سٹور نہیں کرنا فریش چیز فریشی ہوتی ہے اس میں ہلکی ہلکی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے مجھے تو اس لیے میں سٹور نہیں کرتی پانی کی طرح کا لیکوڈ ہے آپ کے جو نشان ہیں ان کو ختم کرے گا ڈالنا اس کو ختم کرے گا آپ کی جو سکن ڈرائے ہو جاتی ہے خوشکی سے اوپر سکن کی آ جاتی ہے اب اس کو بھی یہ ختم کرے گا اب ہم دیکھیں گے آپ نے اس کو تقریباً وان منتھ یوز کرنا ہے اس کے بعد میرے ساتھ آپ نے اس کے ریزلٹ شیئر کرنے ہیں انسٹاگرام پر اور یہ دونوں بوٹلز ہیں جو ریشل کی ہے وہ میں نے ہاف ختم کر دی ہے جو دوسری ہے اب ریشل کی جو بوٹل ہے اس میں تھوڑا سا رہ گیا ہے اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں کمینٹ کر دیں خدا حافظ